دوستو اگر آپ بھی شب من گل کو شاندار کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے شدک ٹھوکا توڑا ویرات کا ریکارڈ پھر اپنی گرل فرنڈ سارا تیندلگر سے رشتے کو لے کر دے دیا ایسا بیان کرکیٹ جگت میں آگیا بھوچا الوحس تیس سال کی عمر میں کرکیٹ جگت کو اپنے قدموں پر جھکانے والے شب من گل نے سارا تیندلگر کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے ان کی باتیں سونس سچ میں آپ کے چہرے پر مسکان آ جائے گی تو کیا بتایا گل نے ان کے دل چھو لینے والے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شب من گل رویت شرما اور شاردل تھاکر میں سے کون تھا اس سیریز جیت کا ہیرو ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو نیوزیلینڈ کے لیے ان دور کے میدان پر برا سپنا برکرائے بھارت کے یوہ ستارے شب من گل جنہوں نے رویت شرما کے ساتھ مل کر کسی بھی گیند باز پر کوئی رحم نہیں کیا اور سبھی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے ایسی کوہرام مچایا کہ پوری دنیا اس کھلاڑی کے قدموں پر گرنے کو مجبور ہو گئی جی ہاں آپ کو بتا دیں میں اس تیس سال کی عمر میں شب من گل نے ریکارڈ توڑ پاری کھیل کر ویرات کولی اور بابر آزم جیسے دگج کھلاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ کو بتا دیں گل آج سر پر کفن باندھ کر آئے تھے پہلی گیند سے ہی انہوں نے گیند بازوں کو ریمانڈ پر لینا شروع کر دیا تھا اور ویس پوٹک بلے بازی کے دم پر انہوں نے پہلے تیس گیندوں پر اپنی ارد شتکی پاری کو انجام دیا تو وہیں پھر اس کے بعد گیند بازوں کے لیے کال بن کر تابر توڑ چوکے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے گل نے وہ اسمبھب کارنامہ کر دیا جسے کرنے کے لیے بڑے سے بڑا بلے باز بھی سب نے دیکھتا ہے جی ہاں اس کھلاڑی نے محض 73 گیندوں پر اپنے شتک کو انجام دے کر اتحاس رج دیا کیول اتنا ہی نہیں انہوں نے 78 گیندوں پر 112 رنوں کی کرشمائی پاری کھیلی جس میں انہوں نے 13 چوکے تو وہیں پانچ ایسے بھیاوے چھکے جڑے تھے جنہیں دیکھنے والوں تک کی روکاپ اٹھی جی آ دوستو اپنی اس شاندار بلے بازی کے دم پر انہوں نے وشو کرکٹ میں اپنی ایک الگ دھاک جماغ لی تین میچوں کی ونڈے سیریز میں سروادی کرن بنانے کے لیے ریکارڈ میں انہوں نے ویرات کولی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بابا رازم کی برابری بھی کر لی حالانکہ وہ انہیں پیچھے کرنے سے چھوک گئے لیکن ان کے باوجود پوری دنیا اس کھلاڑی کو سلام کر رہی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا نے انہی کی بدولت نیوزی لینڈ کو تین شونے سے سیریز میں رون دیا ہے اس کے لیے انہیں مین آفتہ سیریز کا ایوارڈ دیا گیا اور یہ ایوارڈ لیتے ہی انہوں نے اپنی کل فرنڈ سارا تیندل کر کو یاد کرتے ہوئے کئی بڑے کھلاسے کر دی ہے جہاں شبھمن گل نے بتایا کہ میرا سپنا سچ ہوا کہ میری آنکھوں میں خوشی کے آسو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی خوشی شبتوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ سیریز ہمیشہ میرے لیے خاص رہے گی اور سارا کے ساتھ میرے رشتے کی باتیں ہمیشہ سے ہوتی آئیں ہیں سارا تیندل کر بہت خاص ہے سچن تیندل کر کی بیٹی ہونا اپنے آپ میں گرف کی بات ہے تو نشت طور پر اس سے میرا نام جڑنا میرے لیے سمبان کی بات ہے لیکن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اس بات میں کوئی سچائی ہوگی تو انہیں خود پتا چل جائے گا لیکن بنا مطلب بات کا پتنگڑ مت بنائیے یہ بہت جلد بازی ہوگی آپ ان کے نام اور سمبان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں تو دوستو شبمن گل کے اس بیان کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا تیندل کر اور شبمن گل کیا ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد